اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ ویل ایس کے میں ہوں شبینہ خان اور آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ کلی جی کی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ اس کو واش کیسے کرنا ہے اس کو پکائیں گے نہیں صرف اس کو واش کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ پکا کے میں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے بناتے ہیں تو سب سے بڑا اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سمیل آتی اور بہت لوگ جس کے سمیل کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پر کیسے آپ کو دکھایا ہے کہ بہت ایزی طریقے سے اس کو کلین کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک مٹن کی پوری لٹکن لی ہوئی ہے جس میں دیل پھے پڑا کلیجی گردے سب شامل ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ کٹ کر کے ہم ایک ساتھ ہی بناتے ہیں الگ الگ نہیں بناتے ہیں تو آپ اس کی رنگت دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ ڈارک ہے بلڈ کے ساتھ تو آگے میں اس کو آپ کو دکھاؤں گے کہ اس میں یہ کیسے کلین کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فیفرے کی بوٹیاں ہیں اور دیل کی ہیں اس میں کلیجی بھی ہے یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو اس میل زیادہ کرتی ہیں اس لئے میں نے ساری چیزوں کو شامل کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کو کلین کرنے کے بعد یہ کس طریقے سے بلکل کلر چینج کر لیں گے اور جتنا بھی اس میں بلڈ اندر اور باہر سے ہوگا وہ سب نکل جائے گا تو سب سے پہلے اس کو ہم دو سے تین پانی سے بلکل اچھی طریقے سے ساف کر لیں گے جو اس کا اوپر کا بلڈ ہوگا وہ نکل جائے گا تاکہ جب ہم اپنا دوسرا میتھڈی یوز کریں گے تو یہ اندر سے بھی بلکل کلین ہو جائے گی جو اس میں نسے ہوتے ہیں بلوکچ ہوتے ہیں اس میں بھی تھوڑا تھوڑا بلڈ جمع ہوتے ہیں تو وہ ساری اس مل کو پیدا کرتے ہیں ریسپی کے اندر تو وہ سب کلین ہو جائے بلکل اچھی طرح سے تو اس کے لیے پہلے ہمیں دو تین پانی سے اوپر سے اس کو واش کر لیں گا دیکھیں دو پانی کے بعد یہ تیسرا پانی ہے تیسرے پانی میں بھی کس تا کتنا بلڈ اس میں نظر آ رہا ہے تو اسی طرح سے میں نے اس کو واش کر لیا ہے تین پانی کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک برتن اور یہاں پر میں نے تھوڑا بڑا برتن لیا ہے برتن میں شامل کر دیں گے یہ اپنے کلیجی یہ جتنے تین پانی آپ کو دھوکی دکھایا تھا بس اتنے ہی پانی سے یہ دھولا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک ٹیبل اسپون چاہیے ہوگا جس سے میں نے آپ کے دو ٹیبل اسپون میں وینیگر ایڈ کیا ہے یہاں پر کئی میتھڈ سے لوگ واش کرتے ہیں بڑا وینیگر کا جو میتھڈ ہے یہ اندر تک کا جتنا بھی بلڈ وغیرہ ہوتا ہے سمیل ہوتی وہ بلکل الگ نکال کے پھیک دیتا ہے تو بلکل آپ کو یہاں پہ سمیل نہیں لگے گی جو لوگ نہیں بھی کھاتے ہیں سمیل کی وجہ سے آپ اس طرح سے واش کر کے ایک بار بنائیں گے تو وہ بھی کھانا بلکل پسند کریں گے تو دیکھیں میں نے یہاں پر پانی اس میں نہیں ایڈ کیا ہے اس کو سی وینیگر کے ساتھ ہی اچھی طرح سے ملا کے اس میں اور پاس سے دس منٹ کے لیے صرف چھوڑ دیں گے اس میں زیادہ ٹائم بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ دس سے پندہ منٹ یا بیس منٹ چھوڑیں لیکن آپ اسی طرح سے اس میں پانی ایڈ نہ کریں اور وینیگر کے ساتھ ہی اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں دس منٹ کے بعد ہی اس کے جو اوپر کی سکن ہے وہ بھی آرام سے نکل آتی ہے بہت لوگ اس کو اوبالنے کے بعد ہی اس کی سکن کو نکالتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے وینیگر میں کر دیں گے تو بھی یہ آسانی سے نکل جائے گی اور اوبالنے کے بعد جب آپ اس کی سکن کو نکالتے ہیں تو جب آپ اس کو گریوی میں ڈالتے ہیں تو یہ بہت ٹائٹ ٹائٹ سے بنتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو یہ بہت سوفٹ اور جوسی ہوگی ہے تاکہ جو بھی گریوی آئے اس کا بھی ٹیسٹ آپ کا اندر تک اس میں چلا جاتا ہے تو یہاں پر ہی میں اسی طرح سے دھولوں گے اچھی طرح سے اسی میں ڈال کے پھر اس کے بعد میں پانی اس میں ایڈ کروں گے اور پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل مسل کے دھولوں گے تاکہ اس میں جتنا بھی اندر تک دیکھیں اس میں جتنی بھی بلوکیج ہے اندر نسے ہیں چھوٹی چھوٹی سی نسے ہوتی ہیں اس میں بھی بلڈ جمع ہوتا ہے تھوڑا تو اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے کلین نہیں کریں گے تو یہ پکنے کے بعد تو زاہر سی باتیں سمیل کرے گی تو اگر آپ اس طرح سے کر دیں گے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے سے بھی پارٹ ہوں گے اس میں بھی جو بلڈ ہوگا وہ بھی آسانی سے نکل جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے واش کریں اور بلکل گیارنٹی کے ساتھ ہے کہ اس میں آپ کی سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی کیونکہ ہم اسی طرح سے ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے اسی طرح سے صاف کی جاتی ہے اس کے بعد ہی بنائی جاتی ہے یہ دیکھیں کتنا بارک بارک سے اس میں نسے ہوتی ہیں جو نسوں کے اندر کا بلڈ ہے وہ آپ آسانی سے ہاتھ سے نہیں نکال سکتے تو اس طرح سے وینیگر جب آپ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو وہ بلکل کھیچ کے سب چیز باہر لے آتا ہے کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ میتھڈ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ